حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک وصف تھا وعدے کی پاسداری وعدے کی پاسداری کرنا ایمان کی نشانی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا اس شخص کوئی ایمان نہیں جس میں امانتداری نہیں اور اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں اور آپ نے وعدہ خلافی کرنے کو منافق کی نشانی بتایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں بات کرے گا جھوٹ بولے گا امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا اور وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وعدے کی بڑی پاسداری تھی مسلمان تو مسلمان اگر غیر مسلموں کے ساتھ بھی وعدہ ہوتا تو آپ اسے بھی پورا فرماتے تھے اس پر میں ایک واقعہ عرض کروں جس سے بات سمجھنا آسان ہو علمہ ابن جریر قبر رحمت اللہ علی مطوفہ تین سو دس ہجری نے تاریخ الامم والملوک میں اور علمہ ابن عزیر جزیری رحمت اللہ علی مطوفہ چھ سو تیس ہجری نے القامل فی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہرمزان جس وقت گریفتار کر کے لائے گیا یہ بڑا ہی اپنے دور کا بڑا سپاہ سالار تھا اور جنگوں میں اس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان بھی پہنچایا تھا مسلمانوں کی جانوں کو مسلمانوں کے مالوں کو جب اسے گریفتار کر کے لائے گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا اب قریب تھا کہ اس کے لئے حکم جاری ہو جاتا لیکن اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی کی حاجت ہے حضرت عمر نے فرمایا اسے پانی پیش کر دو جب پانی دیا گیا تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ شاید تم مجھے پانی پینے سے پہلے قتل کر دو گے حضرت عمر نے فرمایا نہیں جس وقت تک تم پانی نہیں پیو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے تو اس نے وہ پانی لینے کے بعد ہاتھ میں لیا اور نیچے گرا دیا اور اب کہنے لگا چونکہ آپ نے کہہ دیا کہ جب تک تک پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے تو میں نے پانی نہیں پیا ہے تو لہٰذا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر غصہ بھی آیا کہ اسے گریفتار کر کے لائے آگے اور اب یہ ہمیں دھوکہ بھی دے رہا ہے پانی پینے کے لیے مانگا اور نیچے گرا کر کہتا ہے کہ اب مجھے قتل نہ کیا جائے لیکن اس موقع پر حضرت انس دیگر صحابہ بھی تھے انہوں نے فرمایا امیر المومنین آپ نے یہ فرمایا تھا جب تک پانی نہ پیو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا وعدے کی پاسداری میں یہ شخص گیا اور غصل کیا لباس پینا اور واپس آیا اور آنے کے بعد کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسلمان تو تم پہلے بھی ہو سکتے تھے لیکن پہلے ایمان نہیں لیا پانی گرایا اس کے بعد گئے مسلمان ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے پانی پینے سے پہلے بھی تم ایمان قبول کر سکتے تھے فرمایا کہ اگر میں پہلے ایمان لے آتا لوگ کہتے عمر کی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گیا عمر کے خوف کی وجہ سے مسلمان ہو گیا تاکہ لوگوں کو پتا ہو عمر کے ڈر سے میں ایمان نہیں لیا پھر یہ گئے غصل کیا اور ایمان لے کر آ گئے حضرت عمر فرماتے تھے کہ فارس کے لوگوں کی جو عقلیں ہیں یہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہیں اس واقعے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ وعدے کی کتنی پاسداری ہے مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر وعدہ ہوتا تھا امیر المومنین حضرت عمر اس وعدے کو بھی پورا کرتے تھے